اعوذ باللہ من الشیخ و نواجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح ری صدری ویسر لی امری وحلی لقدت قل لسانی افقہ و قولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء اے میرے رب میرے علم میں عذاف فرما پچیس حلقوں کی تامیابی کے بعد ابھی ہم آپ کی خدمت میں حلقہ اے نمبر چھپیس پیش کریں گے جس میں وضوائے اہت کا ذکر کیا جائے گا جس میں ہم اسلامی رشکر کی تیاریاں اور قریش کی تیاریاں کو بیان کریں گے سب سے پہلے ہم انتقامی جنگ کے لئے قریش کی تیاریاں کو بیان کریں گے اہل مکہ کو مہرکہِ بدر میں شکست عزمیت کی جو ذک جو ذک اور اپنی زینہ وحی شعاف کے قطر کا جو صدوہ برداشت کرنا پڑا تھا اس کے سبب لوگ مسلمانوں کے خلاف وائد و وزب سے خور رہے تھے حتی جو انہوں نے اپنے مبتولین پر خواہو نفع کرنے سے بیانو دبیہ تھا اور کہہ دیا کہ فیدیہ کی اہدا کی بھی جند بازی کا مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا تھا تاکہ مسلمان ان کے رقم و غم کی شدت کا ہندازہ نہ کر سکیں پھر کنوں نے جنگِ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک برپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ کھنڈا کریں وہ اپنے جذبہیں جذبہ حصہ حضر رضب کو تسکیم دیں اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی مارکہ رائے کی تیاری میں بشروع کر دیں اس معاملے پر سردارانِ قریش میں سے اکرمہ بن عبو جہل صفان بن امیہ عبو صفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیہ زیرہ پرجوش وہ سب سے پیش پیش تھے ان لوگوں نے اس سلفلے میں پہلا کامیہ کیا کہ عبو صفیان کا جو وہ کافرہ جو جند بازی کا باعث بنا تھا اور جسے عبو صفیان بچا کرنے نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا جس کا سارا سامان سارا مان جن بھی آخراجات کیلئے روک لیا اور جن لوگوں کا مار تھا ان سے کہا کہ ہے کوئشت لوگوں امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دشکہ لگایا ہے اور تمہارے منسخب سرداروں کو قتل کا ڈالا ہے لہذا ان سے جن کرنے کے لئے اس مار کے ذریعے مدد کرو ممکن ہے کہ ہم بجلہ چکا لیں قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر دیا چنانچہ یہ سارا مان جس کی مقناہ ایک ہزار اونک اور پچاس ہزار دنیاں تھی جن کی تحریف کے لئے بیچ ڈالا گیا جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ناظر فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے رکھنے کے لئے خرج کریں گے تو یہ خرج تو کریں گے لیکن پھر بھی ان کی باعث خسرت ہوگا پھر محلوب کیے جائیں گے پھر انہوں نے رہاکارانہ جنگی قدمات کا درویلہ کھوڑ دیا کہ جو آبش کنانہ اور اہل تمام مسلمانوں کی اصلاح جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ قریش کے جنگے پر جمع ہو جائیں انہوں نے اس مقصد کے لئے تقدیل و پہریش کے مختلف صورتیں بھی اختیار کی یہاں تھا کہ ابو مفضا شاہ جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اہد لے کر اب کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا ازار آئے احسان مطلع بلافدیا جھوڑ دیا تھا اسے صرفان دیکھ پہ ملیہ نے ابھارا تو وہ قبائل کی مسلمانوں کی خلاف کھڑا بھرکانے کے کام کرے اور اس سے یہ اہد کیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دیا جائے گا ورنہ اس کی لڑکیں کی تو فائنل کرے گا چنانچہ ابو حضا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ہوئے عہدِ پیمان کو پسے کچھ ڈال کا جذباتِ غیرت وحمیت کو چولہ زند کرنے والے اشاعر کے ذریعے قبائل کو بڑکانا شروع کر دیا اس طرح قریش نے ایک اور شاعر مسافہ بن عبد المناف جمعیہ کو اس محب کے لئے اتیار کیا اور ابو سفیان نے غضوہ سوئی سے ناکام و نامراد منکہ سمان رست کی ایک بہت بڑی وقتان سے ہاتھ دھوکر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو خبارنے اور بڑکانے میں کوئی زیادہ ہی سرکرمی دکھائی پھر اخیرہ میں سریعہ زہد بن خادصہ کے واقعے سے قریش کو جس سنگین اور اقتصادی طور پر کم اور ٹور خسارے تھے دو چار ہونا پڑا اور وہ میں جس قدر بے اندازہ رنج و آدم پوچایا اس نے آگ پر تیر کا کام کیا اور اس کے بعد مسلمانوں سے یہ فیصلہ کو جنگ لڑنے کے لئے قریش کی تیاری تیاریوں کی مدفتار میں بچ تیزی آگئی قریش کا لشکر سمانے جنگ اور کمہ چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیارییں مکمل ہوگی ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حریفوں میں لشکر آگش کو ملا کر مجبوری کی تیاریوں کو پڑا اور تین ہزار فون کیار ہوئی قریش کی رائے گئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی دے چلیں تاں جو حربوں کو انموز کے فاسد کا حساس کو زیادہ ہی جذبات جان سپاری کے سال رنے کا سبب بنے زیادہ ہی سکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئیں جن کی تعداد پر رہا تھی سواری بردار سنبھاری بار بردار کے لیے تھی نظرات اوٹ تھے اور رسالہ کے رسالہ کے لیے دو سمور بھوڑے ایک بھوڑ کو تعلیٰ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے بازوں پہ لے کر چلا گیا لنیون پر سواری نہیں کی گئے افاسدی اتاروں میں سات سو زرے تھی ابھی جسیان کو پورے لچکر قصر پر سلام مکرم کیا گیا رسالہ کی کمان خالد بن ولید کو دی لی اور اکرمہ بن علی جہر کو دی کامامر بنایا گیا پرچہ مکرر جسیور کے مطابق قبیلہ بن عبدالدرار کے ہاتھ میں دیا گیا مکی لشکر کی روانگی اس مرفوک تیاری کے بعد مکہ مکی لشکر نے اس حالت میں مدینہ کا رکھ دیا کہ مسلمانوں کو خلاف غم و غصے اور انتکام کا جذوہ ان کے دنوں میں شعر بن کے بھلک رہا تھا اور جو انکری پیش آنے والی جنگ کی پوہ بھیزی اور شدت کا پتہ دے رہا تھا مدینہ میں اس کی اطلاعہ پہنچ جاتی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کی ساری نکر حرکت اور جنگی تیاروں کا بڑی جاں قدستی اور گرائی سے متعلق کر رہے تھے چنانچہ جو ہی یہ نشکر حرکت میں آیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سارے قصیدان پر مشتمل ایک خط فورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں روانہ فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصد نرہ مرسانے میں آیت کرتیزہ ثابت ہوا پوسن مکہ سے مدینہ کا کوئی پہائی سو کل امیڈر کی بصافت صرف تین دن میں تہہ کر کے اپنے ان کا خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے کیا اس وقت آپ مسجد کبھا میں تشریف فرماتے چنانچا یہ خط حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا آپ نے انہیں رازداری بڑھنے کی تحقیق کی وہ جھت مدینہ تشریف دا کر انسانوں میں حجرین کی قادم سے سلام مشورہ کیا انگامی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلہ کی اتیاری اس کے بعد مدینہ میں اوم لام مندی کی کفیت پیدا ہو گئی لوگ کسی بھی اچانت صلی اللہ علیہ وسلم سے بٹھنے کے لیے ہمارے وقت احتیار بلے رہنے لگے حتیٰ کی نماز میں بھی اتحاد جنا رہا کیا جاتا تھا خودو بھن صاحب انسار کا یہ مختصر تدستہ جس میں صاحب بن مار حسد بن حضیرہ اور ساتھ بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی پر کائنات ہو گیا یہ لوگ کسی تیار پین کر ساری راج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوازے پر گزار دیتے کچھ اور دستی اس خطرے کی پیش نظر وہ حفظت کی حالت میں چانک کوئی حملہ نہ ہو جائے مدینہ میں داخلے کے مختلف راستوں پر تائنات ہو گئے چنانچہ بھی کر دستوں نے دشمن کی نکلو حرکت کا پتہ لگانے کے لئے میں تلایا گھردی تلایا گھردی شروع کر دی یہ دستیں راستوں پر گھرد کر رہتے تھے جم سے گزر کر مدینہ برچہ با مارا جا سکتا تھا مدر 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 محروس پر فاروانی شہاب پر چلتا رہا جب اب ہوا پہنچا تھا ابو سفیان کی دی بی ہمدہ بلکتے اثباب نے یہ تجویر تیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدہ کی فرورت خوار دی جائے لیکن اس درمائے میں کو کھونے کی جو اسمجین مدر 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 کر دیتے تھے بھی دکھا یہاں تک کہ مدینہ کی قریب پہنچ کر پہلے وادی رتی سے گزرا پھر کس قدر کس قدر داہی نا جانب کو ترہا کر وہے اہت میں قریب انہی ایلامی ایک مقام پر جو مدینہ کی شمال میں مادی ہے کساتا کی کنارہ ایک بنجر زمین ہے پڑھو دازی ہے یہ جمعہ چھے شوال تین ہجلی کا واقعہ ہے مدینہ کی دفاعی ایک مدینہ کیلئے مجلس شورت شورت کا اجلاس کیا گیا مدینہ کے ذریعے اطلاع مدینہ اشکر کی ایک ہے خبر مدینہ پہنچا رہا تھے انتاکہ اس پڑھاؤں کی بابت آخری خبر پہ پہنچا دی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شوجی حیقمان کی مجلس شورت شورت شرمائی جس میں مناسبت پوک میں تھی امری احترام کرنے کے لیے صلاح بچورت کا کرنا تھا آپ نے انہیں اپنا اپنا دیکھا ہوا ایک خواب بتلایا آپ نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھ کی میں نے دیکھا کہ کچھ گائے زبا کیے جا رہی ہیں اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سر پر کچھ شکست کی ہے اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ ذرہ میں داخل کیا پھر آپ نے گائے کو یہ تعبیر بتلایا کہ کچھ صحابہ قتل کیے جائیں گے کروارے میں شکست کی گئی یہ تعبیر بتلایا کہ آپ کے گھر کا کوئی انمی شہید دوگا اور محفوظ زبا کی یہ تعبیر بتلایا کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے پھر آپ میں صحابہ قرآن پہ سامنے دفاع حکمت عمری کے مطلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینہ سے باہر نہ مکلے بلکہ شہر کے اندر اکلابند ہو جائے اب اگر مشرقین اپنے قیم میں مقیم رہتے ہیں تو میں مقصد بور براف قیام قیام ہوگا اور اگر مدینہ میں داخل ہوگا ہے تو مسلمان گلی کچھ ہی دے تو لاکھوں پار ان سے جنگ کریں گے اور اور دو چھتے چھتوں کے اوپر سے ان پارے پر خشباری کریں گی یہی صحیح رائے کی اوٹ اس رائے سے عبداللہ میں تقریح راس راس المنافقی میں بھی تفا کیا جو اس مجلس میں حضرت کے ایک سرکردہ نمانڈا کی حسیح سے شریک تھا لیکن اس کے مجلس اقتفا کی بنا یہ نہ تھی کہ جنگی نکتہ نظر سے یہ صحیح موقف تھا لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور نہیں رہے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہو لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنے لفقائے سمیت پہلی بار سے عام رسوا ہو جائے اور اس کی کفر و نفات پر جو پڑھتا پڑھا ہوا ہے وہ عرض جائے اور بسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں محلوب ہو جائے کہ ان کی آستین میں کتنے سام رہے ہیں چنانچہ سوزائلہ صحابہ کی ایک جماعت میں جو بزر میں شرکت صرف رہ گئی تھی بارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کیا کہ مدان میں تشریف لے چلے اور انہوں نے اپنی اس اس رائے پر اثرار کیا ہستان کے بعد صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو اس دن کی تمنہ کرتے تھے اور اللہ سے اس دعائیں معاملہ کرتے تھے ہم بندان میں یہ موقع فرام کر دی ہے اور مجید اور مدان میں تکنے کا وقت آ گیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے برمدے میں قابل ہی تشریف لے چلے اور یہ میں سوچیں کہ ہم ڈر گئے ہیں یعنی جرم جیش حضرات میں خود صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبتل مناف رضی اللہ تعالیٰ رہا سریفرش تھے جو مہر کا مدر میں اپنی تنوار کا جو اتلا چکے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیض کی اس ذات کی قسم جس میں آپ کا اعتطال ناظر کی میں نے کوئی وزار نہ چکھوں گا یہاں تک کہ مدینہ سے باہر اپنی تنوار کے ذریعے ان سے دو دو حاف نہ کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک سریف کے اس راہ کے ساتھ نے اپنی رائے ترک کر دی اور آخر فیصلہ یہ ہوا کہ مدینہ سے باہر نکل کر کوئی مدان میں مائکہ کرائی کی جائے اسلام علیہ وسلم کی تکبیر اور مدینہ مدان جنگ کے لئے روان ہی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پر آئے تو واضح نصیت کی جندو جہد کی تربیم تھی وہ گتلایا کہ سبروز اور ثابت قدمی یہ اسے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن کے مطابعے کیلئے تیار ہو جائیں یہ سمکہ لوگوں میں سوچی تھی نہہ دوڑ دی اس کے بعد اب آپ نے حسن کی نماز کری تو اس وقت پتنے جہاں ہوں چکے تھے اور مامیہ کے بشیدے میں آئے چکے تھے نماز کے بعد آپ کے تشریف لے گئے ساتھ میں ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا بیٹھے انہوں نے آر کے سر پر امامہ باندھا اور نباس پہنایا کار نے نیچے اوپر دو زنہ پہنی دروار احمان کی اور اچھار سے آر رستہ ہو کر لوگوں کے ساتھ میں تشریف آئے لوگ آر قیامت کی ملتظر تھے ہی لیکن کہ اس جنان حضرت صحیح بن مارج اور اسدین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کیا ہے جو امامنا پاک محید کے حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کیا ہے رسول اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کیا ہے رسول اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کیا ہے اور جو امامنا پاک محید کے حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کیا ہے کہاں کوئی نبی نے وفنا جائے یہ پہن دے تو مناسب نہیں کہاں سے اطاریٰ عنہ ہوا کیا ہے اللہ اس کے درمیان اور اس کے درمیان فیصلہ سرما دے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر مطلیشن میں تک سرمایا معجرین کا دستہ اس کا پرچن حضرت محصبِ امیر اتری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کیا قبیلہ قوس انسان کا دستہ اس کا حلم علم حضرت 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کیا ہے حضرت انسان کا دستہ اس کا حلم جناب منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوتہ سرمایا قول اللہ اشکر ایک حضرت مردان جنگ پر مجتمع تھا جس میں ایک سو جنہا پرش پچاس شرسوات تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شرسوات ہوئی بھی نہ تھا حضرت ابن امت مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کوئی اس قام پر مطرد فرمائے کہ وہ مدیدہ کے اندر رہ جانے والے لوگ کو نماز پڑھائیں رہیں گے اس کے بعد پوچھ کا اعلان فرما دیا اور نشکل شمال کا رکھتیا حضرت ساہد بن ماد اور ساہد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت 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 مسلمان ہو چکے ہیں لوگوں نے کہا نہیں اس پر آپ نے حیدہ شرک کی خلاص حیدہ کفر کی مدد میرے سے امکار کر دیا نشکل کا مہینہ کیا گیا بے پاپنش فیخان نامی بے مقام تک پہنچا نشکل کا مہینہ فرمایا جو لوگ چھوٹے یعنی کردے جنگ نظرائے انہیں واپس کر دیا ان کی نام یہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر عسامہ بن زہد حسن بن زہیر زہد بن صابت زہد بن ارکم عرآ بن عوص عمر بن عزم عبو صاحب فضلی زہد بن عرس صاحب انسانی فرصہ کے ابا رضی اللہ تعالی خانہ اس پر اس میں حضرت عرآ بن عزم رضی اللہ تعالی خانہ نام بھی حکر کیا جاتا ہے لیکن صحیح بخاری ان کی جو روائد مذکور ہے اس سے باضح ہوتا ہے کہ وہ احوال کے مرتب پر لڑائی پر شرک تھے احوال کے مرتب پر شرک اللہ تعالی خانہ بھار جو حضر حضر وعفی بن فضلی جنزد وزی اللہ تعالی خانہ اجازت مل گئی اس کی وجہ یہ کہ حضر وعفی بن فضلی حضر وزی اللہ بھارہ بہت تیر انداز تھی اس میں اجازت مل گئی مل ہوئی ہم نے اجازت مل گئی تو حضر وعفی بن فضل رضی اللہ تعالی نے کہا میں تو احفی سے زیادہ کام کرنا ہوں میں اس سے تکشار سکتا ہوں چنانتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی حقار اطلاع دی گئی تو آپ نے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کچھ کی ملائی ملوائی اور واقعی سمیرہ نے رفت پچھاڑ دیا لہذا نے ابھی اجازت کیلئی اہد اور میدان کے دل میں شب گزاری یہاں شام ہو چکی تھی لہذا جب لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مغرب اور پھر اشارتی نماز پڑھی اور یہی راحت بھی گزارنے کا فیصلہ کیا پہلے کے لیے بچاہ صحابہ منتخب فرمائیں جو کم کے گفت پیش رسل لگاتے رہتے تھے ان کے قائمین محمد بن مسلمہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ وہی گزارنے جنہوں نے تابع اشرف اٹھانے لگانے والی جماعت ہی قیادت فرمائی تھی ذکو 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 اللہ بن ایس خاص نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاس پہنے دے رہے تھے عبداللہ بک ابھی اور اس کے ساتھ یہ کی سرکشی ان کے فجر سے کچھ پہلے آن صلی اللہ علیہ وسلم پھر چل پڑے اور مقام میں پہنچ کر فجر کی نماز پڑی اور آباب صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن کے بے کو قریب تھے اور ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے یہ ایک پہنچ کر رب دولہ بک ابھی منافق نے بقاوت کر دی اور کوئی ایک نماز پہنچ کر لینے تھے عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی ہے اور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہے کیونکہ اس وقت میں جیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں تک اس کی آنے کا سوار ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس نماز پڑی روان جی کے پہلے ہی قدب اور عباد ہو جانا چاہیے تھا اس لئے حقیقت وہ نہیں جو اس نے بدر ظاہر دیتی بکہ جیتا یہ تھی جو جو اس ناظر کوڑھا رہا تھا سامن اس کے لئے ایسے لکھ اس طرح علیہ وسلم نے دنی بچانا چاہتا تھا یودف پس اس کی ایک ایسے لکھنا حقق دیکھ رہا ہو تاکہ ایک طرف کو خان سوارتی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے اور جو باتی رہے جائیں ان کے حسنے ٹھوڑ دے اس کی اور حسنے طرف پر اس کو منظر کو دیکھ کرتا اس میں کی احمد بندے اس کے حسنے پڑا ہو یہاں یہ کروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے محسس ساتھ پتھاتے کی ایک وہ سا تدریل تھی کہ اس کے بعد اس منافق توقع تھی تھی اس کے اور اس کے رفقات سرداری سرداری و سربراہی اس کے لئے مدانِ صفحہ مدان صاف ہو جائے گا قریب تھا کہ یہ منافق اپنی بعض مقاصد کی برائے برائے میں کامیاب ہو جاتا کیونکہ مزید دو جماعتوں یعنی قبیلہ عوض میں سے بن محرس اور قبیلہ حضر میں سے بن سلمہ کے قدم بھی ہو کر چکے تھے اور وہ واپسی کے سوچ ہی رہتے لیکن اللہ تعالی نے اس کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں استراب اور ارادہ واپسی کے بعد جاؤں گے انہوں کے مطلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے جب توم میں سے دو جماعتوں نے قصد کیا کہ وہ دلیت پیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور انہوں کو اللہ ہی پر بھروسر کرنا چاہیے بیرائے منافقی نے واپسی کا فیصلت کیا کیا تو اس نازک ترین موقع پر حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ والد حضرت عبداللہ بن حراب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا فرض جان دلانا چاہا چنانچہ مصوف انہیں ڈانٹتے رہوئے واپسی کی ترقیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو مضرون نے جواب میں کہا اگر ہم جانتے کہ ہم لوگ لڑائیں کریں گے تو ہم واپس میں ہوتے یہ جو آپ سن کر حضرت عبداللہ بن حرام یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے اللہ کے دشماتوں پر اللہ کی مار یاد رکو اللہ اپنے نبی قطب سے مصطبہ کر دے گا یہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنر منافقت کی اور ان سے کہا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائیں کرو یا دفاع کرو تو انہیں کہا کہ اگر ہم لڑائیں جانتے تو یقین ہے تمہاری پھیر نہیں کرتے یہ لوگ آج مان کے بے حصف و کفر کے زیادہ کلی ہوئے ہیں لوگ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دن میں نہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے باقی اسلامی نشکر دامنے پہت میں کسی بغاوت اور وادسے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ نشکر کو لے کر جس کی تدار ساتھوں تھی دشمن کی طرف قدم بڑھایا دشمن کا پڑھاو فاپ کے درمیان اور مہت کے درمیان کئی سمجھ سے حائل تھا اس لئے آپ نے دریاز کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریب راستے سے لے چلے اس کے جوہاں میں ابو ششیمہ نے ایک تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خدمت کے لئے عذر ہوں پھر کنوں نے ایک مختصر راستہ کیا کیا جو مشرقین دنشکر کو مذرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی حاسا کیا ہوا میرا وقت فیتوں سے گزردہ تھا اس راستے سے جاتی ہوئے دشکر کو گزر مربع بھی تکتی کیجی کی بات سے ہوا یہ شک مناسب بھی تھا اور نابینا بھی اس نے دشکر کیاماً محسوس تھی تو مسلمانوں کے چہروں پر دور اٹھنے لگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے میری بات میں آنے کی اجازت نہیں لوگوں سے صحفت تک کرنے کو لکھیں لیکن آپ نے فرمایا اسے قتل نہ کرو یہ دل اور آپ دونوں کا اندہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے برکر وادی کی آخر سرے پر واچھا اور پہاڑ کی کھٹ گاٹے میں نظوم فرمایا اور وہی اپنا لشکر لگوایا سامنے مدینہ کا اور پیچھے بہت کا بلام دو بارا پہا اس طرح دشمن کا لشکر مسلمان علمہ دینہ کے درمیان قدر فاصل بن گیا دیفائی من صبح یہاں پولکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترطیب و تقزیم کان کی اور جنگی نکتہ نظر سے کسے کئی صفوں میں تقسیم کرمایا باہر تین انداز کا ایک دستہ بھی مختلف کیا جو پچاس مردان ہیں جنگ برمشتمل تھا ان کے کمان حضرت جو لابد جبین بن نحام انساری دوسری بھگری رضی اللہ انہوں کو سپرد کی اور ہمیں باہر دیئے تفاتہ کے جنو کی کنالے پر واقع ایک چھوٹی سی بارے پر جو اسلامی نشکر کی کھل سے کوئی ڈیوٹ سو میڈر جنو بشرت میں واقع ہے اور اب جبین مارتہ کے نام سے مشہور ہے تینات فرمایا اس کا مقصد ان فرماس سے واضح ہو جا واضح ہے جو آپ نے اس کی اندازی کو اعزار دیتی ورشاہ فرمایا آپ نے ان کے کمانڈر کو مطابق فاتر پچھے ورشاہ فرمایا شاہ سواروں کو تیر مارکہ ہم سے دو بھٹو وہ پیچھے سے ہم کا چھڑنا آئیں ہمیں جیتے ہی جاہا رہے ہیں ہم اپنی جگہ رہنا ہماری طرف سے ہم پر ہم گانا ہمیں پھائے پھر آبن کی رمضازوں کی مفاضل پر پچھرمایا ہماری کوشت کی اخارت کرنا اگر دیکھو کہ ہم ہوا ہے جائیں ہم ہوا ہے کہ ہماری جاہ رہے ہیں تو ہماری مدلس میں آنا اگر ترکو کہ ہماری اندر سمیت رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک میں آنا ملسہ ہی بخاری کے اکساز کی مفاضل پر میں ایک سمیت رہا ہے کہ تم لوگ دے دو سے ہمیں پرندے پچھتے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھونا یا آپا کہ میں دیا بھیجوں اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے کون کشکس دے دیئیں تو میں پچھتے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھونا یا آپا کہ میں دیا بھیجوں اگر سپریس ہوتی ہے آپ کا شہادت سے چاہت اس دستر کو بھی ساہریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہاں شکرات ہم فرمایا دیش سے مشہور کرتے ہیں بشرتین کا رسالہ عثمانہ بی شخصوں کے پیشے پورچ سکتا تھا اور ان کو محاصرہ اور مجھے پر دے سکتا تھا باقی گشت کی تفقیل بھی گئی تک میں میند اور حضر منظر بن حمیرہ مقربہ وی مسیحہ پر حضر زبائر بن عوام اور ان کا مومن حضر مقبال بن پس اور وہ بنایا ہے حضر زبائر تو یہ مہینی زندگی دیکھتے ہیں کہ وہ طالب علیہ وسلم شہسواروں براہاں دیکھتے ہیں اور اس تقیم کے علاوہ ساتھ کہ امدلے اس سے ایسے ممتازوں پر حضر مسلمانے کے لئے دیکھتے ہیں باقی دلیوکش شہرہ تھا اور انہیں ہزاروں میں براہ برمانہ جاتا تھا یہ مصبہ باری باری ایسے انہوں نے اب سبسنا اللہ عوام کی سوچیہ دکل کے ایک قریم کا پتہ چلتا ہے اصلاوت ہوتا ہے کہ کوئی سمال رکھوا اکیس ہے ہی میں niaatn کیوں نہ ہوں آپ سبسنا اللہ عوام سے زیادہ باری تو ایسے افاد ایسا اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکھتے کیلی کو مقام انتظر سے فرمایا کہ جنگی نکتہ نگر سے مدان جنگ قسم سے بہترین مقام تھا یعنی اپنے پاہر کی ملانی کی اوچھے ترمکتے کو اس کو بہت جائے ہیں بازوں محفظ کر لیا اور بائی بازوں کو اچھوڑانے کا جان سے جو نوع اشگار تھا ہمرا کے گرے کا پوشتہ پہنچا جا سکتا ہے تو اسے دیرے تاروں کے ذریعے بند کر دیا اور پراؤں دیکھیں کہ ایک مچھی لے گا مجھے سرمائی کہ اگر اپنا چاہتا ہے اس پر اپنا چوانے کچھ سے دو چار ہونا پڑے تو بھاگنا ہوں اور سر تاروں کو اٹھا ہوں وان مقام کی سائم میں جانے کے بھرے اپنا چاہتے ہیں اور اگر اپنا چاہتے ہیں اور اپنا چاہتے ہیں اپنا چاہتے ہیں اپنا چاہتے ہیں تو سا دو چار ہوں ہوں اس کی برقس آپ نے دشمن کو اپنے کیم کے علیے ایک ایسی نشیبی مقام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ وہ غالب آجائے تو فتح کا کل خواست فائدہ نہ آسا دی اور اگر غالب مسلمان غالب آجائے تو تو آپ کب کرنے باراں گرفت سے بچ نہ سکیں اس طرح آپ نے ممتاز و حاضر کی دیکھ جمار ممتنگی کے فوجی تعداد کی کمی پورا کر دی یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشکر کی تقدیب اور تنظیم جو چھے چوارتی جنہوں میں صحیح صحیح صبح عمل میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشکر میں شجاہ کی روپ ہوکے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک آپ حکم نہ دیں جنگ شروع نہ کی جائے آپ نے لیچے اوپڑ دو زرہ پیہ رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کے تدریب دیتے ہوئے تدریب درمائیں کہ جب دشکر سے مطور ہوا وہ تو پاہ ممتنی تھے اور صحابت قدمی سے کام دے آپ نے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کی روپ ہوئے ایک تیس تلوار میں ہم کی روڑ ہمیں کم ہے جو اشتلوار کو لے کر اکتنا کریں اس پر کی صحابہ لینے کے لئے لبکے پڑے جن میں حلی بن ابی طالب زبین عوام اور حضرت اور حضرت کم ہے جن خطاب کسی یہ ابی جانا سماکہ بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آجے پڑھ کرنس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا ہے اس سے دشمن کی چہرہ کو مار رہا ہوں یہاں تک کہنی ہو جائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس تلوار کو لے کر اس کا حضرت رکھنا دھنا چاہتا ہوں آپ نے تلوار انہیں دے دی عبود جانا رضی اللہ تعالیٰ حضرت جانا ساتھ تھی جلائی کے وقت اکڑکا چلتے تھے ان کے پاس ایک صورت پٹی تھی جب وہ اس پٹی آنگ لیتے تو روپ سے مکھ جاتے کہ وہ اب موت پٹی لگتے رہیں گے سنانچہ جب انہوں نے تلوار لیتے سہر پر پٹی بھی باندھ رہے اور فرقین فرقین کی صفوں کے درمائے اکڑکا چلتے تھے یہ موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنایا یہ چار اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے لیکن اس جیسے موقع پر نہیں ادھر مکی لشکر کی تنظیم مشرقین نے بھی صفابندی کی کہ حصول پر اپنے لشکر کو مرتب کیا اور منظم کیا تھا کہ اس کا صفحہ صلح ربو صفیان تھا جس نے قلب لشکر میں اپنا مرتب بنایا تھا مہینہ مومینہ پر خلق بن ولید تھے جو ابھی تک مشرق تھے مسیرہ بن اکرمہ بن عبی جو اہل تھے فیدر فورٹ کی کمان صفحان بن امیہ کے پاس تھی اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن نبیہ مطرد ہوئے جنڈہ بن عبداللہ دہرال کے پر چھوٹی سی جماعت کے حال میں تھا یہ منصف انہوں نے اس وقت سے آصل تھا جب بن عبداللہ بن عاف نے قصہ سے ورس مناسب میں قائے ہوئے مناسب کو بہن تنسیب کیا تھا جس کی تنسیب ابتدائی قدام میں گزر چکی ہے پھر باپ دادا سے جو دستور چلا آ رہا تھا اس کے پیش نظر کوئی شکر اس منصف کے بارے میں ان سے نظار بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن سفہ صلی اللہ ربو صفیان انہوں نے یاد دلایا کہ جنگ بغر میں ان کا پرچن پرچن بددرار نصر بن حرس گرفتار ہوئے انگریج کو کن حلا سے دو چار ہونا پڑا تھا انہوں نے اس بات کو یاد دلانے کے ساتھ ہی ان کا حصہ بڑھتانے کے لئے اے بند عبد الرحب بغراد بددر کے ایڈوز آپ لوگوں نے ہمارا جھنڈا دیکھا رکھا تھا تو ہمیں جن علاق سے دو چار ہونا پڑا آپ نے دیکھ ہی لیا دورہ کی کچھ فوج پر جھنڈے ہی کی جانب سے رسٹ پڑتی ہے جب جھنڈا پھر پڑتا ہے تو فوج کی طرف اُبڑ جاتے ہیں بس اب کی بار آپ لوگ یا تو ہمارا جھنڈا ٹھیک طور پر سماغیں یا ہمارے جھنڈے کی درمان سے ہٹ جائیں ہم کس کا انتظام کن کریں گے کہ اس گفتل دور سے اب اس حسیان کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب رہا کیونکہ اس کی بات سنکار عبد الرحب درار اس وقت پا آیا انہوں نے ایک کیا دی معلوم ہوتا تھا کہ اس پر پل پڑھیں گے کہنے لگے ہم اپنا جھلہ تو میں دیں گے پل جب تک تک پر ہوگی تو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں اور واقعہ جنگ جب جنگ کی شکل ہوئی تو علیہات پابردی کے ساتھ جمعے رہے یہ یہاں تھا کہ ان کا ایک ہے ایک آدمی لکمائے جن پر کوریش کی سیاسی چال بازی ہغانے جنگ سے پہلے کوریش نے کچھ معنوں کے سفر پھول گانے ہیں اور اس پھول گانے اور نظار پہدر کرنے کی کوشش کی اس مقصد کے لیے اس مقصد کے پاس یہ قرآن بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمارے چچینے بھائیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹ سے ہر جائیں تو ہمارے رکھ بھی ہاں کی طرف سے نہ ہوا چنانچہ ہم آپ لوگوں نے سیدھرنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن جس کمان کے آگے بہار کی نہیں چاڑ سکتے تھے اس کے آگے یہ چال کیوں کر کامریاب ہو سکتی تھی چنانچہ انسان نے اسی رہائت سکت جواب دیا اور کڑ بھی چیسی ہی سنائی پھر وقت صفر قریب آگیا اور دونے فردین ایک دوسرے کی قریب آگئی تو قریش نے اس مقصد کے لیے ایک اور کوشش کی یعنی ان کا ایک کیا دیانت کو شکل آل آتار ابو آمر فالسط و سمانے کے سامنے نمو دار ہوا اس شکت کا نام ابو عمر بن صفیقہ انہیں صرف کہا جاتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فرد سکرک دیا یہ جاریت میں قبیلہ خوص کا سردار تھا لیکن جب اسلام کی آمد آمد ہوئی تو اسلام کے گلے کی پھانس اس کے گلے کی پھانسی بن گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاف کھل کر آدعوت پر اتر آیا چنانچہ وہ مدینہ سے نکل کر قریش کے پاس کو چاروں نے آپ کے خلاف بڑکا بڑکا اگر آمدہ جنگ کیا اور یقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بات مان کر میری بات مان کر میرے ساتھ ہو جائیں گے چنانچہ یہ پہلا شخص جا جو مدان پہن میں قربش اور اہل مکہ کے غلاموں کے عمرہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر قبرہ کا عطارف کرا کے ہوئے کہا قبیلہ عوض کے لوگوں میں ابو عمر ہوں انہوں نے کہا او فاسق کل باتا تیری آنکھ کو خوشی نصیب نہ کرے اس نے جواب سنا تو کہا او میری قوم میرے بات شخص دچار ہوگی پھر جب گرائی شروع تو اسٹ نے اپنے پردور جنگ سے اور مسلمان پر جم کر پتھر برسائے اس طرح قریش کی جان سے اہل ایمان کی صفحوں میں تفرقہ کر لے گی دوستی کوشش کی نقام رہی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعداد کی قصد خوشی نصیبان کی فراوانی کے باوجود مشرقین کے دلہ پر مسلمانوں مسلمانوں کا کس قدر خوف اور ان کی کیسی ہے برطاری کی جوشور امت لانے کے لئے قریش عورتوں کی تنگ و تازہ مدر خوریش عورتوں کی جنگ اپنا حصہ ادا کرنے اٹھیں ان کی قیادت عبور صفحان کی بیوی ہندہ اتباہ کر رہی تھی ان عورتوں نے صفحوں میں گھوم 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 گھا دا پیچ پک کر لوگوں کو جوش دلایا لڑائی بھی کیلئے بھڑکایا جانبازوں کی غیرت دلائی اور ازا باز شمشی زنی اور ماردھار اور شیرہ شگنے کے لئے جذبات کو برخنیستہ کیا قبی علامد دارا کو مخاطب کر کی جو کہتی وحبانی عبدالدارا واہو ماتو بھردہ بار زبر بھتار لیکھو بنی عبدالدارا لیکھو پست کے پاس تار کوپ کرو شمشیر کوار اور کبھی اپنی قوم کو لڑائی پاکیش دلاتی پاکیش دلاتی پاکیش دلاتی ہوئے دھوکی آتی انہیں تک بھولو اللہ کا حقفت نفرچل نمبارگ اور تک بھولو اللہ کا حقفت جو پاکیش دلاتی ہوئے دنوں پاکیش پاکیش دلاتی ہوئے دنوں پاکیش اگر پیش کرد نہیں کرو گی تو ہم گلے لگائیں گی اور کالی نہیں بچائیں گی اور پچھوٹوں کی روک جائیں گی اور علاق ہو جائیں گی اس کے بعد جنگل پہت کے بعد سبحانہ دن تُسمنانے کا جنگل کا سیندر بنے انشاءاللہ اگلا حلقہ ہے اس کے بعد آپ کے لئے حدمت میں حلقہ نمبر ستائیس پیش کیا جائے گا جس میں جنگ اور وائد بھی دیان کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ کس طرح مسلمانوں نے یہ دشمنہ نے کفار کو شکستے دوچار کیا آمد بللہ صدق اللہ موسیقی